لاف سیگریگیشن لاف سیگریگیشن کو ہم منڈلز فصلہ بھی کہتے ہیں اور اس طلاح کو ہم لاف پیوریٹی آف گیمیڈز بھی کہتے ہیں بیسیڈ آن کنکولوجن ڈران فرم مونو ہائیبڈ کروس ہمیں تین سٹیٹمنٹس ملتے ہیں لاف سیگریگیشن کے پہلا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کہتا ہے جو کریکٹر انیکسپریسڈ رہتا ہے یا ہیڈن رہتا ہے ایف آن جنریشن میں وہ ایکسپریس ہوتا ہے ایف آن جنریشن میں دوسرا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کہتا ہے گیمیڈز جو ہوتے ہیں وہ ہیپلائیڈ ہوتے ہیں یعنی کہ وہ اگزیسٹ کرتے ہیں پیور فرم میں تو یہاں پہ کوئی کنسپٹ نہیں رہتا ہے ہموزائگوسٹی کا یا ہیٹیوروزائگوسٹی کا گیمیڈز میں تیسرے سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کہتا ہے گیمیڈر جنس کے دوران جو دو اعلیلز کسی جین کی سیگریگیٹ یا سیپریٹ ہوتی ہے ایک دوسرے سے وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی ہے یہ ایک ایکسپشنلی اسلا ہے اسلا کو ہم مینڈیلز سیکنڈ لا بھی کہتے ہیں ہمارے پاس دو سٹیٹمنٹ آتے ہیں اسلا کے پہلا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کہتا ہے اگر ہم دیکھیں کوئی بھی دو جینس لے لے کسی لیونگ آرگنزم کے وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے ہیں یعنی کہ ایک جین کا پانکشننگ جو ہوتا ہے وہ دوسرے جین کی فانکشننگ پہ ڈیپینڈ نہیں ہوتا ہے دوسرے سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کہتا ہے گیمیٹو جنس کے دوران جو دو اعلیلز ہوتی ہے کنہی بھی دو ڈیفرنٹ جینس کی وہ ایساورٹ ہے سیپریٹ ہوتی ہے انڈیپینڈنٹ نہیں اور اس کی ایکسپشن ہے لنکیج تھانکیو